نام وحابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی محمد عیوب بھائی نے مجوہین کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے ان کا زبیہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نہیں میں یہی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام بخارکہ کے یہ فتوہ روافظ کے خلاف کیا صحیح ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں چلے آپ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں صرف سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا سوال نوٹ کر لیتا ہوں آپ صرف سوال کرنا چاہتے ہیں یہ لائف سٹوری جوائل کرنا چاہتے ہیں سر میں سوال کرنا چاہتے ہیں اچھا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہاں سے ہوں میں کراچی سا ہوں اچھا کراچی سا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کیا سوال ہے آپ کا سر میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے توفانی فتوے امام عمد الرحلہ کھان کے توفانی فتوے تو سر یہی فتوے تو امام بکھاری نے بھی لگا فتوے خلاف تو سوال یہ نا کہ امام بکھاری پہ آپ کیوں نہیں ویڈیو بناتے ہیں اچھا امام بکھاری پہ ویڈیو کیوں نہیں بناتے یہ سوال ہے اور ایک اور سوال یہ ہے کہ سوال ہے کوئی کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں ہم نے پورے بیگ میں جا وہ سوال جا وہ کرنے ہوتے ہیں تو میں آپ کا ایک سوال لوٹ کر لیتا ہوں امام بکھاری یہ حوالے سے تو ان کا سوال میں میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لی انشاءاللہ جمعہ والی تین علی بھائی سے پوچھیں گے ٹھیک ہے بہت مشکریہ علی بھائی اگلا سوال ہے ایک بھائی کا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ امام بکھاری نے راوزیوں کے اوپر فتوے لگائے ہیں اور آپ ان پر بات نہیں کرتے جبکہ اللہ حضرت کے توفانی فتووں پر آپ بات کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پہلی تو بات کیا ہے میرے بھائی جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے پوچھیں کہ کیا آپ آل حضرت کے ان فتووں کے ساتھ اگری کرتے ہیں یا نہیں کسی شخص کی غلطی کی جسٹیفکیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ فلان نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے ان پرنسپل بات کریں پہلے اصول طے کریں اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آل حضرت کے فتووں کا میں دفاع کرتا ہوں تو پھر ہم سے وہ دوسری بات کا جواب ہی نہ لیں اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آل حضرت کے بھی فتوے غلط ہیں اور آپ ان کے فتووں کو بھی غلط کہیں تو ہم تو کہیں گے کہ ہمارا تو اصول اور مبادی ایک ہی ہے کہ کوئی بھی شخص فتوہ لگاتا ہے کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے تو بلکل غلط ہے لیکن وہ اس طریقے سے ثابت بھی ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف جو ایک منصوب فتوہ ہے جو مختلف لوگ اس کا سہارہ لیتے ہیں مزے کی بات ہے اسی فتوے کا سہارہ لے کر شیخ زبیلی زی صاحب نے بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسئلے میں یہ ثابت کیا ہے کہ دیوباند اور بریلیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چونکہ امام بخاری نے یہ فتوہ دیا ہے کہ میں کسی جہمی امام یا روفدی امام کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے تو یہ برابر ہے اس سے شیخ زبیلی زی صاحب نے یعنی اہل حدیث کے بڑے بزرگوں نے اسی طریقے سے جو مفتی آزم ہے سعودی عرب کے انہوں نے یہی ذرن نکال ہے کہ ان لوگ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور انہی فتوہوں کے تحت بریلیوں کا یہ عقید ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے تو مسئلہ آل کر رہے نا کہ کون اپنے حق میں اس کو لے گا ہر کوئی اپنے حق میں لے رہا ہے دوسری بات ظاہر ہے یہ فتوہ ہے یہ تو نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی صحابی کا قول ہے یہ ایک امام کی رائے ہے تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم یقینا اختلاف رکھتے ہیں ہم نے تو چیلنج کیا تھا کہ صحابہ اکرام سے کوئی ایک ایسی صحیح سنت کے ساتھ روایت بتائے جس میں وہ کہتے ہوں کہ فلان کے بیچھے نماز ہوتی ہے فلان کے بیچھے نہیں ہوتی اب رہ گا امام بخاری کا معاملہ تو یہ تو ان کے خود گاٹے فٹ ہو جائے گا امام بخاری نے دو فرقوں کا ذکر کیا ہے جہمیہ کا اور رافضیوں کا تو امام بخاری جہمی جو ہیں وہ تو ہنفیوں کو سمجھتے ہیں مرجیہ اور جہمیہ امام بخاری نہ صرف ہنفیوں کو بلکہ امام انیفہ سے اسی لئے تو امام بخاری نے حدیث نہیں لی وہ ان کو اسی کٹیگری میں شمار کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ کتب ستہ میں آلماس ستائیس ہزار کے قریب احادیث ہیں بخاری میں پانچ ہزار سات سو تری سٹھ ہیں مسلم میں بھی اتنی ہیں سات ہزار پانچ سو تری سٹھ مسلم میں بھی سات ہزار پانچ سو تری سٹھ ہیں اور آگے سن نبی دعود میں آ جائیں اس میں تقریباً چار ہزار کے قریب احادیث ہیں جامعہ ترمزی کے اندر سن نبی دعود میں آلماس پونے چھ ہزار کے قریب ہیں کسی ایک حدیث میں بھی امام انیفہ سے کوئی روایت نہیں لی ہے ان محدثین میں کیونکہ انہیں حدیث کی فیلٹ میں وہ ضعیف سمجھتے تھے خود ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے ایک ویڈیو کروائی ہے جس میں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ امام بخاری سے کیوں نہیں حدیث لی امام انیفہ نے تو انہوں نے اس کو گول مل کر کے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصل میں امام بخاری جس کا قیدہ اس طرح کا ہونا کہ امام کم یا زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو باطل تعبیلات کرتے ہیں وہ ان سے حدیث نہیں دیا کرتے تھے اس طرح سے انہوں نے چھپا کے ایک بات کر دی ہے تو امام بخاری کے نزدیک تو پھر ہنفیوں کے بیچے بھی نماز نہیں ہوگی خود شیخ عبدالقادر جلانی نے حنفیوں کو مرجیہ لکھا ہے غنیت و طالبین کے اندر اور دوست کی فرقہ شمار کی ہے تو یہ تو آپ لوگوں کے پر فٹ کر کے گئے ہیں امام بخاری نے کہا کہ میں ان کے بیچے ان کے بیچے نماز پڑھنے کو برابر سمجھتا ہوں امام بخاری نے قتل نہیں کہا کہ رافزیوں کو یا جہمیہ کو یا مرجیہ واجب القتل ہے اور مرتد ہے عالی حضرت نے تو باقی سارے فرقوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے تائم کیا مطلب ہے امام بخاری سے ثابت کرے کہ انہوں نے عالی حضرت والا کام کیا ہو کہ واجب القتل اور مرتد قرار دیا ہو کسی مسلمان کو یا مسلمانوں کے کسی فرقے کو آپ گھوڑے اور گھدے کو برابر کرنے کی پوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے آپ یہ جو چیز پیش کر رہے ہیں تو خود آپ کے گھٹے فٹ ہونے والی ہے اس لیے آپ اس معاملے میں خود اپنی اداوں کے اوپر غور کریں تو آپ کے لیے اس میں عبرت کے بہت سارے مدنی پھول ہوں گے احکام شریعت کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے یہود و نصارہ سے بدتر کہا ہے اہل عدیس کو دیوبند کو اور رافضیوں کو جبکہ جو امام بخاری کا فضوہ بتا رہے ہیں وہ تو انہوں نے برابر قرار دیا انہوں نے بدتر قرار دیا ہے دوسرا انہوں نے لکھا یہ مرتد ہے امام بخاری نے تو کہیں نہیں لکھا کہ جامیہ اور مرجیہ جو ہے یعنی ہنفی یہ مرتد ہے تو پھر بھی انٹینسٹی برابر نہیں ہے اب یہ میں نے ان ٹاپکس کے اوپر بولنا نہیں تھا لیکن آپ یہ جتنا قرے دیں گے نہ اتنا ہی آپ کے لیے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی آپ کے لیے خطرے ناک باتیں میں کروں گا پھر آپ کی جو کانپیں ہیں وہ ٹانگنا شروع کر دیں گی میں جب اس طرح کھولوں گا اور آخری بات یہ ہے کہ رافضیت کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں جس کو یہ رافضی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ رافضی تو نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ رافضیوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں وہ جھوٹے عقائد رکھتے ہیں نبیر اسلام کے اوپر جھوٹی حدیثیں باندھی ہیں اس دور میں سب زیادہ جھوٹی حدیثیں کون سا فرقہ بیان کرتے ہیں بریلوی ٹائم قیامت تک ہے یہ جو حدیث ہے انگوٹے چونے والی جو یہ بیان کر کے لے کے چل رہے ہیں یہ جھوٹی روایت ہے اور انہوں نے فضیرت کے اندر قبول کی بھی ہے موضوعات شریف کے اندر ہے یہ گھڑی بھی عدیثوں والی کتاب کے اندر تو خود تو یہ لے کے چل رہے ہیں بغلوں میں بوت لے کے آتے تھے اس لیے یہ رفضی دین ہوتا تھا یہ بریلوی اور دیوبندی دو منوں نے اپنی پبلی کو بات رٹائی بھی ہے ٹائم قیامت تک ہے یہ کوئی جھوٹی روایت بھی دکھائیں یعنی ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ جھوٹ سے بھی آگے نکل چکے ہوئے ہیں بس میرے حالے کافی ہے میں آج کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی کیسے دیں گے کیونکہ باقی سوالات رہ جائیں گے جی نیکسٹ